الحمدللہ بالعالمین و السلام و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و علی ایلی و صحبہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسے تو اسلام کی ہر بات کے اندر حقانیت ہی حقانیت ہے کیونکہ قرآن و حدیث ایک ایسا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے اور اس کے اندر انسان کوئی مداخلت نہیں ہے یعنی جو وحی کے ذریعے جو باتیں بتائی گئیں وہ وحی خالص سو فیصد وحی ہے آج بھی وہ وحی اپنی اصلی صورت کے اندر آج ہمارے سامنے موجود ہے اور یہی وعدہ قیامت تک رہے گا اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں انسان کے پیدائش کے اوپر مسائل جنین امروئیو پر تو اللہ تعالیٰ ایسی بارک بینے سے انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹیجس پر جو بات کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے آج ہمارے پاس بڑے بڑے سامان ہیں بڑے بڑے جو ہے وہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا مشینریہ ہیں کہ جس کے ذریعے الٹرسونو گرافی ہوتی ہے اور جس کے ذریعے بہت زیادہ کیمرے ہیں مختلف بہت زیادہ پاورفول جو ہے وہ کیمرے ہیں اس کے باوجود بھی ہم ان تحتک اور ان تحقیقات تک نہیں پہنچ سکتے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے چوبہ سو سال پہ لے کر دیا ہے یہی مثال آپ ایسٹرانومی کی دیکھ لیں علم ایسٹرانومی پر اللہ نے کیا بات کی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کس قسم کی بات کر ذکر فرمائے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے سائنس جو ہے ہمارے کتاب اور سنت کے آگے جارو دیتی ہے موڈر سائنس جارو دیتی ہے اپنے بھنے تیک دیتی ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر زراب کی حوالے سے ایک بڑی ایسی بات کہی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بساوقت بارکٹ کے اندر جا کے فروٹ لیتے ہیں کوئی بڑی قسم کا ہوتا ہے ایک قولیٹی کا فروٹ لگا ہے بڑی قسم کا ہوتا ہے تو بڑی بہت خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اس کو کھائے اس کو چکھے اس کے لذت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عجیب حدیث امام مسلم رحمہ اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر اور حدیث نمبر ہے دو ہزار نو سو سی تیس ہے کہ راول فتن کے اندر ذکر فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آشوہ آسمان سے بارش بڑسائے گا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی مکان اور کوئی جھوکڑا نہیں چھوڑے گا بارش وہاں پہنچے گی پھر آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ زمین کو بھی دو ڈالے گا زمین کو صاف کر دے گا زمین کو دو ڈالے گا نبی صاحب فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ جو زمینیں جاڑو لگی ہوئی ہیں آپ نے فرمایا کہ ظلف ہے گویا کہ کسی نے اس کو جاڑو مارا ہے اس طرح سے زمین کو صاف کر دے گا اللہ تعالیٰ سمہ یقارو لیل عردی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو کہا جائے گا کہ انبیتی ساماراتی کی کہ تُو اپنے پھل اگا وردی ببرکتی اور اپنے برکتوں کو پھیلا اپنے پھل اگا اور اپنے برکتوں کو لٹا برکتیں نکال اپنے زمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں فَيَوْمَ اِذِن تَاكُلْ عِسَابَتُ مِنَ الزَّمَانَ آپ نے فرمایا کہ پھر مِنَ الرُمَانَ کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے پھر ایسا ہوگا کہ ایک بہت بڑی جماعت آج ہم ایک انار کھاتے ہیں نا یہ ایک معقولہ بڑا مشہور ہے ایک انار سو بیمار تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ نبیل صاحب فرماتے ہیں فَيَوْمَ اِذِن تَاكُلْ عِسَابَتُ مِنَ الرَّمَانَ کہ اس وقت ایک بہت بڑی جماعت کافی سارے لوگ آٹھ لوگ دس لوگ بارہ لوگ فرمایا کہ وہ ایک انار میں سے کھائیں گے یعنی ایک انار اتنا بڑا ہوگا اب وہ انار کتنا بڑا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَسْتَذِلُّونَ کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے سائے کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس کے سائے میں کس کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَسْتَذِلُّونَ کہ اس آدار کے چھلکے کے سائے کے اندر وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں دس آدمی آٹھ آدمی بارہ آدمی انار کو کاٹ کر انار سے کھا رہے ہیں ایک انار اور ایک انار کا چھلکہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سائے کے اندر لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فَيَوْمَ اِذِنْ تَأْكُلُ الْعِسَابَةُ مِنَ الرَّمَانَ کہ اس وقت جو ہے لوگ جو ہے ایک انار میں سے بہت سادہ لوگ ہوں گے وہ کھا رہے ہوں گے وہ فرمائے وَيَسْتَذِلُّونَ ہے بِكِحْفِی ہے آپ نے فرمایا کہ بِكِحْفِی ہے کہ لوگ اس کے چھلکوں کے سائے کے اندر ہوں گے یعنی سوٹی ہے کہ سائے کے اندر بیٹھیں گے اب وہ چھلکہ کتنا بڑا ہوگا اور انار کا بڑا ہونا کتنا زبردست یہ ایک پیش ہوئی ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انار اتنا بڑا ہوگا کہ اتنے سارے لوگ اس کے اندر سے کھائیں گے تو یہ کیا چیز ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو ترقیاتی جو چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ان ذراب کے اندر بڑھ کر دیتا ہے قرآن مجید میں ہم نے نہیں پڑھا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دو سو ایک سٹھ میں کیا فرمایا مثال اللہ جو اپنے مالوں کو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں کہ مثال حبتن کہ گویا کہ ایک دانے کی اس کی مثال ہے کہ وہ سات بالیاں اگاتا ہے اور ہر ایک بالی میں سو دانے ہوں گے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سات سو بالیاں سے سات سو سات سو گناہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے اضافہ فرمائے گا یعنی سات بالیوں کے اندر ہر بالی میں سو دانے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے سات سو دانے اللہ تعالیٰ ان سات بالیوں سے ہوگائے گا اور پھر فرمائے اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے جتنا چاہے وہ بڑھا دے اب یہ دو قشن ہوئی نا اللہ تعالیٰ جب چاہے جس طرح چاہے بڑھا دے گا تو یہ سمجھ لیں کہ آخری وقت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھائے گا کہ آپ نے نبیل اسلام کی حدیث پڑھی اور سنی کہ ایک انار سے عصابتن ایک بڑی جماعت کھائی گی اور فرمایا کہ اس کے جو ہے وہ انار کے چھلکوں کے سائے کے اندر یہ سارے بیٹھیں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑی پیشن ہوئی ہے نبیل اسلام کی اور یہ ذراب کی ترقی کے حوالے سے اسلام نے ایک بہت بڑا رہنما اصول دیا ہے کہ کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اور سنت کا فحم دے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ